بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی اسلامیک ایڈوائزر میں آپ کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایام مدت سوال عورتوں کے لئے ماہانہ ناپاکی کے ایام کی مدت کتنی ہے نیس ولادت کے کتنے دن بعد عورت پاک سمجھی جائے گی ہمارے ہاں چالیس دن کا رواج ہے چالیس دن تک عورت ناپاک سمجھی جاتی ہے کیا یہ درست ہے اسی طرح ناپاکی کے ایام میں عورت کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا پینا جائز ہے یا نہیں جواب ایام کی کم سے کم مدت تین دن تین رات اور زیادہ سے زیادہ دس دن یعنی تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ اگر کسی کو خون آئے اسے حیث نہیں بلکہ استحاضہ کہتے ہیں مستحاضہ عورت شرعن ناپاک نہیں سمجھی جاتی اور اس کے لئے نماز روزہ معاف نہیں بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر نماز کے وقت ظاہری نجاست کو دور کر کے اور وضو کر کے نماز پڑھے پھر تین دن اور دس دن کے درمیان عورتوں کی عادت مختلف ہوتی ہے اور عادت میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جو شرعن معتبر ہے ولادت کے بعد عورت کی ناپاکی کی کم سے کم کوئی مدت متعین نہیں وہ چند گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں اور چند دن بھی البتہ زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے یہ خیال صحیح نہیں کہ عورت ہر صورت میں چالیس دن ناپاک سمجھی جائے گی بلکہ جب بھی خون کی آمد رک جائے شرعن عورت پاک سمجھی جائے گی اس کو غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھنا ضروری ہوگا البتہ چالیس دن سے بھی زیادہ اگر کوئی عورت ناپاکی محسوس کرے تو شرعن چالیس دن کے بعد وہ پاک تصور کی جائے گی اس کو غسل کر کے نماز شروع کر دینا ہوگا اور چالیس دن کے بعد کی نپاکی کو استحاضہ شمار کیا جائے گا نپاکی کے ایام میں عورت کے ساتھ بات چیت اٹھنا بٹھنا کھانا پینا اور عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا سب جائز ہے البتہ شہر کے لیے ایسی عورت سے صحبت جائز نہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ